موسیقی جب ہاتھی آگے بڑے تو بابر نے توپ کے گولے بڑھانا شروع کر دی ہے توپ کے گولوں کی گرجتی آوات اتنی بھیانک تھی کہ ہاتھی اتنا خوزدہ ہوئے کہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگے اور اپنے ہی ہزاروں فوجیوں کو کچھل ڈالا یہ موقع دیکھتر بابر نے اپنے دھر سوار بستوں کے ساتھ پوری طاقت سے حملہ کر دیا حملہ اتنا خطرناک تھا کہ لوڈی فوج میں بھگڑ مچ گئی سلطان لوڈی نے جب بھاضی اپنے ہاتھ سے نگلتے دیکھی تو اپنے خاص دھستوں کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ دشمن کو روک سکے لیکن وہ بابر کا حملہ نہ روک سکا اور مارا گیا جب سلطان ابراہیم لوڈی کی موت کی حبر اس کی فوج تک پوچھی تو اس کی فوج پر بھگڑ مچ گئی اور اس کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی بابر پانی پت کی پہلی لائی جیت چکا تھا اور اس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی اور یہ سلطنت تین سو برس سے زیادہ عرصے تک قائم رہی ہندوستان پر کسی مسلمان خاندان نے اتنا لمبے وقت تک حکومت نہیں کی جتنا مغل سلطنت نے کی تھی بابر جنگ جیت چکا تھا اور اس نے شکرانے کے طور پر پانی پت میں ایک باغ لگایا جسے کابلی باغ کہتے ہیں اور اس میں ایک شاندار مسجد بھی تعمیر کی جسے بابری مسجد بھی کہا جاتا ہے نہیں دوستو یہ آئیوڈیا والی بابری مسجد نہیں ہے یہ پانی پت والی مسجد ہے دوستو یہ مسجد آج بھی موجود ہے لیکن کابلی باغ ختم ہو جگا ہے اب تو بس اس کے آس پاس کچھ ہرے بھرے جگہ ہی باقی ہے جو اس باغ کی یاد کے طور پر جانا جاتا ہے آج یہ مسجد کابلی باغ والی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے دوستو ابراہیم لوڈی کو بھی بابر نے پانی پت میں ہی دفن کیا تھا اور اس کی کبر آج بھی موجود ہے پانی پت کی فتح کے بعد بابر کے ہاتھ میں مال غنیمت کے طور پر بہت سارے بڑی تعداد میں ہاتھی مرے اور بابر فاتحانہ شان و شوقت کے ساتھ دلی چلا آیا دلی شہر میں داگل ہوگر اس نے سب سے پہلے دلی کے شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری تھی دہلی کی جام و مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑے جانے لگا پھر بابر آگرہ پہنچا جہاں اسے پتا چلا کہ اس کے بیٹے ہمائیوں کو کوہنور پیش کیا جو بابر سے پہلے ہی آگرہ پہنچ گیا تھا یہ کوہنور ہیرہ پہلے گولر کے راجہ وکرم جیت کے پاس تھا اس خاندان نے بابر کے بیٹے ہمائیوں کو یہ ہیرہ پیش کیا تھا بابر نے اپنی کتاب بابر نام میں لکھا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدانی کے برابر ہے جب ہمائیوں نے یہ ہیرہ بابر کے سامنے رکھا تو بابر نے یہ ہیرہ ہمائیوں کو ہی بخش دیا اب ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا تھا اور وہ یہ کی بابر نے آگرہ شہر پر تو قبضہ کر لیا تھا لیکن شہر کا قلعہ اور خزانہ اب بھی لوڈی خاندان کے قبضے میں تھا ابراہیم لوڈی کی والدہ بھی اس نے بابر سے مزاگرات کی اور قلعہ اور شاہی خزانہ کے عیوض شاہی خاندان کی مکمل حفاظت کی زمانت حاصل کرنا چاہی اس نے سات لاکھ روپے نگت آگرہ کے ایک میل دور اپنے رہائش کے لیے ایک محل اپنے تمام عمرہ کے لیے جاگیرے بھی مانگی بابر نے یہ ساری شرائط مان لی اور یوں قلعہ کے دروازے کھل گئے لیکن ابراہیم لوڈی کی ماں دل ہی دل میں بابر کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی اس نے بابر کے بابرچیوں کو رشوت دے کر بابر کے کھانے میں زہر ملوا دیا بابر نے کھانا کھایا تو اسے الٹیاں یعنی ٹے ہونے لگی تو بابر نے حکم دیا کہ یہ کھانا پہلے جانور کو کھلایا جائے پھر یہ کھانا ایک کھتے اور خنجیروں کو کھلایا گیا اور یہ جانور کھانا کھانے کے بعد بیمار تو ہوئے لیکن زندہ بج گئے اور اسی طرح بابر بھی زندہ بج گیا اور بابر زہر ختم کرنے کے لئے چڑی بھوٹی کھاتا رہا تفتیش کرنے کے بعد زہر دینے میں شامل بابرچیوں میں دو عورتوں اور دو مردوں کو گرفتار کر لیا گیا پھر ایک مرد کے ٹکڑے کر دیے گئے اور بابرچی کی خال کھچوالی گئی اور ایک عورت کو بولی مار دی گئی تصبح دوسری عورت کو ہاتھ دیلے پچلوا دیا گیا لودی کی ماں کو بابر بوا کھیتا تھا یعنی اپنی والدہ کا درجہ تیتا تھا اپنے قتل کی سادش کرنے کے بعد بابر نے اس عورت کا سارا مالوے اسواد کو ضبط کر کے اسے قید کر دیا جبکہ ابراہیم لودی کے باقی خاندان کو کابل بھیج دیا جہاں بابر کا بیٹا کامران مرزا اپنے باپ کی غیر موجودگی میں حکومت کر رہا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم لودی کی ماں نے دریا میں کوت کر خودکشی کر لی بارہ حال ان سب کے باوجود بابر شہنشاہ بن چکا تھا یہ وہی بابر تھا جسے فرغانہ سے نکلنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ دشمنوں سے بچنے کے لیے گنتی کے چند وفاداروں کے ساتھ جنگلوں میں رہنا کڑا تھا اب وہی بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا لیکن تک حاصل کرنا ایک کام ہے اور کنٹرول رکھنا دوسرا کام بابر کو بھی اپنی سلطنت بلکرار رکھنے کے لیے مسید خون بہانا پڑا ہوا یوں تھا کہ راجپوتر کی ریاست میوار کا رانہ سنگا جس نے خود بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی اب وہ بابر کی حکومت تسلیم نہیں کر رہا تھا دراصل رانہ سنگا یہ سوچ رہا تھا کہ بابر ہندوستان پر لوٹ مات کر کے واپس اپنے کابل چلا جائے گا پر ایسا نہیں ہوا بابر کو ہندوستان راز آ گیا تھا اور اس نے اسی شہر کو یعنی کی اسی ملک کو اپنا وطن تسلیم کر لیا تھا دوستو اس کے بعد کیا ہوا بابر کے آگے اور کون کون سی مشکلے سامنے آئی یہ سب ہم آپ کو بابر کی تاریخ کی اگلی قشن میں بتائیں گے تب تک کیلئے مجھے جیجی زعادت آپ کا دوست نواز خان